اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر میں آپ کے روبرو ہوں تلخیص کیسے کریں یہ پارٹ ٹو ہے کل ہی میں نے ایک ویڈیو اس پر ڈالی تھی تو چلیے سیدھے سیدھے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ کل بتایا گیا تھا آپ کو کی تلخیص کے بارے میں کیا کیا کرنا ہے کن باتوں کا خیال لکھنا ہے اس پر میں کوئی گفتگو نہیں کروں گا میں سیدھے سیدھے تلخیص پر آؤں گا اس کے لئے پارٹ ون آپ دیکھ لیں یہاں آپ دیکھیں ایک عبارت ہے ایک کوئہ تھا گرمی کے دن تھے کوئہ کو پیاس لگی تھی وہ ادھر ادھر اڑتا پھر رہا تھا اس درخت سے اس درخت اس ڈال سے اس ڈال کبھی اس مکان کی طرف جاتا کبھی اس مکان کی دیوار پر اس کو پانی کہیں نہیں ملا وہاں ایک باغ میں گیا وہاں ایک درخت کے نیچے ایک گھڑا تھا کوئہ نے گھڑا دیکھا سمجھا کہ اس میں پانی ضرور ہوگا وہ گھڑا پر گیا اس میں تھوڑا پانی تھا لیکن کوئے کی چونچ پانی تک نہ پہنچ سکی کوئہ اڑ گیا اس نے کنکر لاکر گھڑے میں ڈالا پانی تھوڑا اوپر آ گیا اور کوئہ نے اپنی پیاس بجھائی یہ عبارت ہے اور اس کی تلخیص کرنی ہے آپ کو تو اس میں سب سے پہلے کیا خیال لگنا ہے کہ آپ کو اسے تین بار پڑھنا ہے جو چیز ضروری لگے اسے چھوڑ دیں اور جو غیر ضروری الفاظ ہیں اس پر آپ ٹک لگا لیں نشان لگا لیں تاکہ اسے بعد میں ہٹا سکیں اور پھر ایک بار اور پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ نے جو تلخیص کی ہے اس تلخیص میں ساری باتیں آ گئی ہیں یا نہیں اگر ساری باتیں آ گئی ہیں تو پھر آپ کی تلخیص مکمل ہو گئی تو چلیے تلخیص میں کر کے بتا رہا ہوں ایک کوئہ تھا جو آپ نے پڑھا وہ اوپر سے نیچے تک ہے جو گرین کلر میں ہے آپ اسے دیکھ لیں تلخیص کیا ہے ایک پیاسا کوئہ گرمی کے دن پانی کی تلاش میں سرگردہ تھا وہ ادھر ادھر پھر رہا تھا ایک باغ میں ایک گھڑا دیکھا گھڑے کے پیدے میں تھوڑا پانی تھا کوئے کی چونچ پانی تک نہیں پہنچ سکی تو اس نے کنکر لالا کر ڈالنے شروع کیے اور پانی اوپر آ گیا اس نے اپنی پیاس بجھائی یہاں ون بائی تھرڈ حصے میں ہے یعنی اس کو ایک تہائی کیا گیا ہے اور اب ایک کام اور بچتا ہے اس کا عنوان دینا تو عنوان تو آپ سبھی لوگ جان سکتے ہیں اس کا عنوان کیا ہو سکتا ہے تو اس کا عنوان ہے محنت کا پھل میتھا یہ رہی آج کی ویڈیو امید ہے کچھ نہ کچھ تو سمجھ میں آیا ہی ہوگا میں یہی کہوں گا پارٹ ون آپ دیکھ لیں تاکہ یہ ویڈیو آپ کی سمجھ میں اچھے طریقے سے آئے چلیے آج کے لئے اتنا ہی اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اللہ حافظ